اللہ اکبر اللہ چار ہزار آٹھ سو بارہ بخاری میں سکس فور سیمن فور مشکات میں فور ایٹ وون ٹو بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں لہٰذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آبیو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً اسی کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیف گفتگو ہے ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیف ایشو ہوتا ہے اور میں نے وہ اس کے سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیکراؤنڈ لگایا تاکہ یہ جب لیکچر سامنے ہے تو مجھے بھی یاد آجائے کہ یہ وہ سینسٹیف لیکچر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے تو میں اس کونٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو بعض اوقات ایسے الفاظ مطلب آئیں گے وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے وہ تو on the behalf of God and his prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج آپ کو احادیث کی sensitivity سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم درین مسئلہ ہے اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جو کہ only practicing religion ہے on the face of earth اسلام ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حجائی کے فتنے میں تیالہ جا رہا ہے تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں تو بارال یہ چیزیں recording میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لوگوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بھائیو یہ جو سورت المومنون کی گیارہ آیات شروع کی آئیں ان میں تین آیات آیت نمبر پانچ چھے اور ساتھ میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذینہم لفروجہم حافظون اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسپشنز ہیں انہا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے او ما ملکت ایمانہم یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا کوئی بھی تیسرا راستہ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَا بھائیوین آیات سے بلکل واضح ہو گیا کہ اہلِ ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور گنیزوں کے ساتھ ہیں جو جنگی قیدی ہوتی ہیں اور وہ بھی سب عورتیں نہیں ایسی عورتیں جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے چونکہ یہ افسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ ماملہ اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آجڈ ڈسکیشن نہیں کروں گا اس پہ تو الادہ سے پھر ڈیٹ دو گھنٹے چاہیے بارل کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 ایز روی انہوں نے اپنی ینگ ایج میں جب ان کی عمر صرف بائیس سال تھی میری الحمدللہ اس وقت انتالیس سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے چالیس سال ہو چکی ہے بائیس سال جس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام جس پہ تقریز ڈاکٹر اکبال نے لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور واقعی لیڈ کیا تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیو کا کنسپٹ ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی ایک وہ غیر مسلم ہے اس وقت مرتد ہو چکا ہے مسلمان تھا سولہ سال تک وہ مسلمان رہا اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا اور اس نے مستعی یہ لونڈیو والا اٹھایا ہے علاقہ وہ بالکل آؤٹ اف کنٹیکسٹ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے پر الجہاد فی الاسلام پڑھیں مولا مدودی کی کتاب اس حوالے سے جو ایرام کے اہل تشیعوں نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح مطاقہ یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار آسانی والا نکاح نکاح مطا مطا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح مطا سے بھی پتر ہے نکاح مطا کے اندر تو نکاح کرتے وقت تیہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے تین دن کے لیے یا تین مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نکاح مسیار میں مفتی آزم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے ابن باس رحمہ اللہ اللہ تعالی ان کی غلطیاں معاف کرے جو اتنا بڑا بلندر وہ کر کے گئے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فورا ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے نہ کہ شاوت کی تسکین ہے اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر تو بارلوں نے کہا کہ نکاح مطا میں تو تیہ کیا جاتا ہے نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ دونوں قطن حرام ہیں نکاح مطا کسی حد تک موجود تھا بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں خواہل سنت میں ہو خواہل تشیعوں میں جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچینوں کے شکار والا اس طریقے سے انہوں نے یہ نکاح انٹروڈیوز کروائے ہیں اس حوالے سے میرا ایک ایک ایکسکلوسف کلپ بھی ہے تقریباً آٹھ منٹ کا وہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر ففٹی ٹو تھا دوہزار گیرہ میں ریکارڈ ہوا تھا آٹھ سے پانچ سال پہلے اس میں ایک کلپ کارٹ کے چڑھا ہوا ہے آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح مطا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت آپ یہ رومن میں لکھیں بلکہ آپ شیعہ کا نکاح مطا یہ لکھ دینا تو میرے ایک کلپ ٹاپ پہ کھولے گا کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا ہے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پانٹ آبیو سے گفتگو کی ہے آج میں اس کی ریٹیل میں نہیں جاؤ گا بھائیو ان تین آیات کی روشنی میں سورت المومنون آیت نمبر پانچ سے لے کر ساتھ تک بلکل اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشنشپ میں یا لونڈیو والے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں خواہ نکاح بطا ہو خواہ نکاح مسیار ہو تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیو کے ساتھ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر ایمپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ او بیو سے وہ جائز نہیں ہوں گی اور اس میں ایک ٹاپ آف دا لس چیز جو ہے وہ یہ مرشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ ٹیکٹس کا اس کی بھی حرمت اسی کے اندر ایمپلائیڈ ہے یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے وَلَيْعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور اسی قسم کے ایشوز فیمیز کے اندر بھی پائی جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارتاً بات ہی کافی ہے تو اسی کونٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوہ اور کچھ بزرگوں کے فتاوہ پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بے سنت اور فضول قسم کے فتاوہ ہیں کوئی بھی فتاوہ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اکیسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسپنبل نہیں ہوگا خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو بڑے سے بڑے فلسفر کا ہو بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیاء کے پوائنٹ اپ یو سے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشتزنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کرے تو مقروع تحریمی بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزہ کا کفارہ بھی وہ سخت والا ساٹھ روزوں والا ادا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولی عوض باللہ تعالی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں بڑی کرٹیکل حدیث ہیں صحی بخاری اور صحی مسلم کی متفق انہیں حدیث ہیں صحی بخاری میں چھ ہزار چھ سو بارہ صحی مسلم میں چھ ہزار سات سو چون اور مشکات میں بھی ایٹی سکس نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے بے آجائی کی باتیں سننا زبان کا زنا بولنا ہے فوج گفتگو کرنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرم کا اس کی تصدیق کر دیتی ہے ولی عوض باللہ تعالی تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشتزنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے ولی عوض باللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ تعالی نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسس بھی رکھا ہوا ہے یعنی مردوں کے لئے خصوصاً احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسیف اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹک کے لئے ایک فیزیکل فنومن آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں بارل اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا سب سے بڑا علاج اور وہ ہے نکاح اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج اگر آج کل کے فلسفرز اور ان جو سو کارڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مجتزنی کر لیں یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانٹ ہزار چھے سٹھ اور مسلم میں تین ہزار تین سو اٹھانویں اور مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار اسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کریں یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر لے اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو تھنڈا کر دیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو نگاہ کر لو شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھیں یعنی فائنینشلی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہیں نمرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کا تو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو شادی کی استطاعت نہ رکھیں وہ روزے رکھ لیں تو یہ بالکل کلیر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے یعنی کمیونکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے دیکھن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنے بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ اکرام اور عمر دوان کو بھی نہیں کرنا پڑا ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا عزمائش لیکن بےہیائی کا جو طفان برتمیزی ہے بلکہ صحیح سنامی جو ہے اس کا عشرِ عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا کیا اس دور کے اندر صحابہ بار رکلتے ہوں گے تو کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی اس کے جہاں پہ پوزیٹیو یوز ہے یہ نیگٹیو یوز والا کے معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا تو اس اعتبار سے غد بسر بہت ضروری ہے نکاحوں کی حفاظت کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بسر کے لیے نکاحوں کی حفاظت کے لیے شاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے فکی والا علاج اجتہادر کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں روزے تو رکھیں نہیں جاتے ہیں مشکلہ گرمی اتنی ہے وہ اس لیے تو بتائے گے ہیں تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں انٹی وینم کوبرہ سام کار جائے تو اس کے وینم کا علاج انٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے بھکی والا الزامی فلوسفیکل آنسر میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی پر فون کرتے ہیں تو پہلے میں ان کے ساتھ سیدھا ہوتے تو پہلے تو ایک دب ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی روزانہ آپ نے ایک منٹ کے لیے تو میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے چلنا ہے جا کے دوزخ میں تو آج سے پریکٹس شروع کریں اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ دیز ہے اس میں تو تلہ جائے گا یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ممبتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے ایک منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں وہ کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے تو اللہمہ عجیرنا من اندار تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا اسی حوالے سے غدے بسر جو ہے نگاہوں کو نیچہ کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکروسیف گفتگو ہے یہ جو والینٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس پوائنٹ آگیو سے مزدہ نمبر ہے ایک سو چھے کالج اور یونیورسٹریز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پر ملکاتیں اور پردہ اور بے حیائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت باگ ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے